دور میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم رہ رہے ہیں اور یہاں پہ انفورچنٹلی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ پارلمنٹ کا جو رول ہے وہ کئی پارلمنٹیریانز بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیبیٹنگ سوسائیٹی سے اوپر نہ جائے زیادہ سے زیادہ کوئی اشیو ارکٹ ہو تو پارلمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے موقع پہ ہم واوا کہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل گیا ہم ساروں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر دی رفلیکٹنگ دی وزڈیم آف 200 ملین پاکستانیز and the way to go forward must not be determined by a select few but by the collective wisdom of the elected of the of this country of pakistan so یہ کہنا کہ جی یہاں پہ sensitive issues یہی پاکستان کی انفورٹنٹلی حکمت عملی میں غلطی رہی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں sensitive issues عوام کی وزڈم سے بہت دور ہیں جبکہ democracy کہتی ہے کہ عوام کی وزڈم ہی آپ کو عوام کی will ہی آپ کو sensitive issues سے صحیح طرح بھکتنے کا موقع دیتی ہے اور Mr. Speaker آج ہم سارے solidarity میں کھرے میں کیونکہ آج ایک aggressive state نے LOC پہ and میں بالکل I understand the sensitivity whether the line of control has been crossed or the international boundary I understand all of those sensitivities but an act of aggression has been made on this country and it is being flouted all over the world BBC میں پیغامات دیا جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے کہ ہم نے یہ کر لیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انڈیا ایسا جس نے domestic اپنی excesses سے اپنے domestic اگریشن سے جو کشمیر میں انہوں نے کیا state policy استعمال کی as rape as pellet gunning as killing as lynching وہاں پہ کاو ماتا کے لیے انستانوں کو زبا کیا گیا اور وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اچھا انڈیا ہے this is a beligrant انڈیا Mr. Speaker and this انڈیا is a moodies انڈیا it's an aggressive انڈیا آج ہی اگریسیو انڈیا اس پورے ریجن کو as an aggressor دکھا رہا ہے اپنا آپ کے اگر ہماری ریجن ہماری indigenous غلطی کی وجہ سے اگر کوئی issue ہوتا ہے ایک occupied territory میں وہاں پہ کوئی جا کے ٹرک ان کے لوگوں کے اوپر suicide bomb attack ہوتا ہے تو انڈیا today has demonstrated to us and to the world that it has the right to attack its neighbors جی جناب محترمہ ہنہ ربانی خرسہبہ جی جی جیسے کہ میں نے کہا Mr. Speaker یہ ہمارا point یہاں پہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف as a debating society استعمال کریں parlement کی طرف سے نہ صرف رائے آنی چاہیئے but حکمت عملی جو ایک ایسے state of I wouldn't I perhaps may not be wrong where I might say that we might be in a state of war right now لیکن کیا رد عمل اس ملک کا ہونا چاہیئے اس قوم کا ہونا چاہیئے اس کی روٹ یہی سے اس پارلمنٹ سے نکلنا چاہیئے Mr. Speaker میں صرف تین موٹے موٹے points پہ اس پارلمنٹ کا ٹائم لینا چاہوں گی پہلے تو انڈیا نے یہ دکھایا ہے اس ایک سے کہ جو ایک وہ اگریسر domestically aggressive دکھا رہا تھا اپنے آپ کو against the Muslims against anyone else انہوں نے اب وہ international aggression پہ بھی لے گئے ہیں اور اس لیے نہ صرف پاکستان کی ظالمیت پہ پورے ریجن کی peace and security کو انڈیا نے للکا رہا ہے اور دکھایا ہے کہ انڈیا کے کس قسم کا خوفناک aggressive انڈیا in an extremist انڈیا is a moody انڈیا اور Mr. Speaker یہ چیز صرف آج پاکستان کی پارلمنٹ سے نہیں اٹھ رہی اور یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے جب کہ ایک state جب اپنا focus lose کرے گی اور extremist بنے گی تو پوری دنیا اس کو call out کرے گی امنیسٹی انٹرنیشنل ان کے excesses جو کشمیر میں ہو رہے ہیں اور کشمیر کے باہر ہو رہے ہیں ممبئی میں ہو رہے ہیں لنچنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بول رہی ہے واشنگٹن پوسٹ میں بہت بہترین آرٹکل دو دن پہلے لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ انڈیا نے یہ پروف کر دیا ہے کہ انڈیا is not interested in کشمیری's but only in the land of the کشمیری's. نیویرک پوسٹ میں نیویرک ٹائمز میں بہترین آرٹکلز اس کے بارے میں آئے ہیں پوری دنیا آج انڈیا کو as an aggressor دیکھ رہی ہے as an extremist قوم دیکھ رہی ہے اس لیے مسٹر سپیکر ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو reaction ہے وہ یقیناً measured ہونا چاہیے دور اندیشی پہ focus ہونا چاہیے but as a قوم جب ہماری territorial integrity جب ہماری geographical حدود کا پامال کیا جائے جب ان کو respect نہ کیا جائے تو we must have a reaction which shows that this is a country which knows how to protect itself and its sovereign and its integrity. Mr. Speaker Sir کیونکہ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں کس طرح react کرنا چاہیے میں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے اگامپلز دینا چاہوں گی کیونکہ یہی parliament تھی یہی house تھا government یقیناً different تھی وہ ایسی government تھی Pakistan People's Party کی جو مانتی تھی کہ ہمیں direction parliament سے ملے گا اور ہماری strength international arena میں بھی parliament سے ملے گی. Mr. Speaker یہاں پہ OBL کا incident ہوا joint session بلایا گیا جس میں ڈی جی آئی ایس آئی military chiefs باقی chiefs نے آ کے parliament کو brief کیا کہ کیا incident ہوا کیا reaction ہوا اور کیا reactions کی possibilities تھی اور پھر اس parliament نے ایک ایک ہم آواز ہو کے پاکستان کو direction دیا. Mr. Speaker اس سے بھی زیادہ جب سلالہ attack ہوا جس میں 24 ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہمارے نوجوان soldiers شہید ہوئے اس کے بعد national security committee of the parliament نے decide کیا کہ پاکستان کا response کیا گیا. آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت important national security meeting ہو رہی ہے اس لیے پچاس وزارتوں میں سے ایک بھی وزیر جو کہ سبجک پہ well briefed ہو at least incident پہ تو well briefed ہو آ کے اس پارلمن کو بتا سکے کہ اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ جوا کیا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ they are very busy going for a very being in a very important meeting. I'm not talking about ministers for environment etc. I'm talking about ministers who are relevant to this. Your ministers are very relevant on different ministries but we need a relevant minister for the relevant job at hand. یہاں پہ defense minister دو منٹ آ کے بتا جاتے. یہاں پہ foreign minister دو منٹ آ کے بتا جاتے کہ ہوا کیا. اس وقت تو ہمیں خود نہیں پاتا. social media میں ہر قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. nobody knows what has happened. How will we react? So we are debating society. We will debate over what are the possibilities and we will all be very happy. ہم پارلمنٹ نے decide tell you. ہم پارلمنٹ میں debate ہوگی ہے. Mr. Speaker this opposition is presenting this government with. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے. ہم یہ opportunity آپ کو نہیں دے رہے. ہم یارے ملک کی یہ ہماری اس کے ساتھ یہ ذمہواری بنتی ہے کہ یہ پوری پارلمنٹ یکچہ ہوگے. لیکن اگر آپ خود پارلمنٹ کو اس کا درجہ نہیں دیں گے اور اس کو ایک debating society میں convert کرنے کی کوشش کریں گے. تو پارلمنٹ جتنا بھی آپ کے ساتھ پریو آپ اس کو strength نہیں استعمال سکتے. ہم نے NATO supply roots بند کی ہے. پوس سلالہ. کس کے کہنے پہ؟ اس پارلمنٹ کے کہنے پہ. اور پھر ہمیں کوئی درہ دھمکان نہیں سکا. کوئی ہمیں بتا نہیں سکا کہ آپ چینج کریں نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. ہم agressant کریں گے. because we said the will of the people of Pakistan is reflected in the decision we've taken because this is the decision of the parliament of Pakistan. ہم خود پارلمنٹ کو importance دیتے ہیں. ہم خود پارلمنٹ کا جو constitutional role ہے اس کو ادا کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں. میں یہ صرف چاہیے سکتی ہوں کہ یہ حکومت اس کو importance دے گی. prime minister خود آج آ کے اس house سے زیادہ important کوئی نہیں ہے. آ کے brief کریں اور joint session of parliament Mr. Speaker ہمیں چار دن بعد دو دن بعد. this is a state of emergency. The joint session of parliament must be called immediately. Mr. Speaker at the end I just want to respond to this one issue of the OIC which has been rightly or wrongly been raised. I think this requires a response Mr. Speaker because یہاں پہ کہا گیا کہ جی وہ different issue ہے. میرے نظر میں یہ different issue بالکل نہیں ہے. OIC, Pakistan is a member state of OIC. A member state of the OIC has been aggressed by its neighbor. A neighbor which is many 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 times larger than it. Is it not impinging upon all OIC member states to stand by the country which has been aggressed upon? If we are a member state of the OIC are we not well within our right invited as a guest of honor. So you must not only take away that invitation for it showing this act of aggression against a Muslim brother country but you must stand by Pakistan when it has been aggressed upon and a resolution must come not only on the rights of the people of Kashmir but on this aggression which has been done on this country by its very very big neighbor. So Mr. Speaker میں صرف آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گی. اس پارلمنٹ کی constitutional جگہ بہت اوپر ہے. قائد آزم محمد علی جنہ نے اس ملک کو sovereignty دی. اس ہندتوہ کے against جو آدمودی دکھا رہا ہے. ان کا جو دور اندیشہ تھا جاجوں کی wisdom تھی اور جو ہمارے بروں کی wisdom تھی جس نے اس ملک کو بنایا. ہمیں اس ملک کا خود احترام کرنا ہے اور ہمیں یہ دکھانا ہے کہ یہ ملک سائز میں چھوٹا سہی. This nation knows how to protect itself and the politicians of this nations know how to stand together.